how to make chicken stew اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں chicken stew آپ چاہیں تو اسے mutton اور beef میں بنا سکتے ہیں یہ سب مسالے ہیں جو میں نے ساتھ ساتھ منشن کی ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی آپ نے پھر یہ مسالے دیکھ لی ہیں تو اس سب ہم مسالے اس میں ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم نے chicken کی marination کرنی ہے تو ہم نے half kg chicken لیا ہے تو اس میں ایک کپ میں نے دہی لیا ہے تو دہی ہم اس میں پہلے chicken میں ڈالیں گے دہی اور اس کو marinate کریں گے یہ دہی ہم نے اس میں chicken میں ڈال دیا ایک کپ اور یہ ڈالنے کے بعد ہم نے ادرک لیسن نمک کٹیوی کالی مرچیں ہلدی یہ سب ڈال کے اس کو مکس کر کے ہم تقریباً ایک گھنٹے کی رکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے تیاری کرنی ہے ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے اور یہ سابت گرم مسالے اور لال مرچ اور ادرک لیسن کا پیسٹ یہ ڈال کے بھونے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاز ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ادرک ہم بھیج میں ڈالیں گے واقع ہم گارنش رنگ میں ڈالیں گے تو اب اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے تھوڑا سا ڈراؤن کلر آئے گا تو پھر اس میں ہم پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے گلنے کے لیے تو اب یہ مسالہ کافی حد تک گل گیا ہے اس ٹماٹر اس میں پیاز اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے اور ٹماٹر اور پیاز کو دونوں کا اچھی طرح سے ہم گلائیں گے اس کے بعد ہم ہم میرینیشن وارا جو چکن ہے اس میں ڈالیں گے تو یہ اس کی اچھی طرح سے میرینیشن ہو گئی چکن کی تو اب یہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا یہ سابت دھنیا اور زیرہ بھون کے ہم وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو میرینیٹ کیوی چکن تھی وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے اور اس کو ڈال کے ہم مکس کر لیں گے اور کیونکہ دہی کا پانی ہے تو ہمیں اور پانی ایکسٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی کے پانی میں یہ چکن گل جائے گی تو ابھی چکن اچھی طرح سے گل گئی ہے مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو یہ ہمارا اسٹو جو ہے فریڈی یہ ہو گیا ہے تو ابھی اس کو ہم گارنشنگ کر لیں گے اور یہ ہمارا مزیدار سا اسٹو تیار ہو گیا ہے آپ کو آج کی ریسپی میری کیسی لگی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گیا ہے